اسلام علیکم جی میں ہوں سگت باست علی اور میرے ساتھ ایک خاتون موجود ہیں یہ ٹاؤنشپ کا علاقہ ہے اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی بیٹیاں تین جوان ہیں اور انہوں نے ان کی شادی بھی کروانی ہے ان کو رشتے بھی چاہیے ان کو مدد بھی چاہیے کیا ساری کہانی ہے سب سے پہلے ان سے جانتے ہیں کہ یہ رہتی کہاں ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام کیا حال آپ کا جے بھائی شکر اللہ کا یہ کون سا علاقہ ہے بھائی ٹاؤنشپ لاہور گھر کا نمبر کیا آپ گئی ہے پائنسو سات پائنسو سات اور یہ ایریا کون سا ہے اے اے تین بلاک اے ٹو ہے نا اے ٹو ہے اے ٹو تو ناظرین یہ یہاں پہ رہتی ہیں اور یہ مجھے بتائیں کہ آپ کی یہ تینوں بچی ہیں جے بھائی میری تینوں بچی ہیں تو آپ کیوں پرشان ہیں ان کے لئے بھائی ایک تو میں خود بیمار ہوں میرے ہزبینٹ جو ہمیں کسی کا رکشا چلاتے ہیں قرائے پہ ہم رہتے ہیں وہ کہاں پہ رکشا چلانے گے میں پائنسو جن کا رکشا چلاتے ہیں ان کو دیتے ہیں اور جو چار پائنسو لاتے ہیں اس میں سے قرائے دیں بچوں کو روٹی کھلائیں جب بچیاں بڑی ہوگی ان کی شادی کریں مجھے تو کوئی سمیں نہیں آئی پہلے میں خود کام کرتی تھی ہمارے گھر کے لات بہتر تھے جب سمیں بیمار ہوئی مجھے دمے کا مسئلہ ہو گیا جب میں کام کرتا ہوں آپ کو دم ہے ہاں جی مجھے دم ہے ریشہ بھی آتا ہے ہاں جی ریشہ بھی آتا ہے تو جب ان کے گھر کھانسی آتی تھی نا وہ لوگ نفرت کرتے تھے اس وجہ سے نا مجھے کام سے نکال دیا شادی کا کیا مسئلہ ہے جوان ہو گئے کیا مسئلہ ہے بھائی ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں جو شادی کروں نہ جہیز دے سکتی ہوں بچیوں کو اور میں تو کسی کو پانی نہیں پلا سکتی میرے تو بچوں کی روٹی نہیں مل رہی میرے بچے دپیر کی روٹی نہیں کھاتے صرف صبح کی اور شام کی روٹی کھاتے ہیں شام کی کھاتے ہیں جو اس کے پاپا لاتے ہیں تو دپیر کی روٹی نہیں میرے بچے کھا سکتے ہیں ناظرین دیکھیں یہ خود کھانے کے لیے پرشان ہے کہ میں بیٹیوں کی شادی کیسے کروں تین بیٹی ہیں جوان تو اگر یہاں پر دیکھنے والے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو دبائی یورپ پاکستانی ہوتے ہیں باہر ان کو بھی رشتے درکار ہوتے ہیں اور وہ بھی مطلب امیر اگر وہ آپ کی بیٹیوں کی زندگی سیٹل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں جی بھائی کر سکتے ہیں میں تو دعائیں دوں گی جو میرے لیے میری help کرے گا میں تو سب کو دعائیں دوں گی میں تو بہت پریشان ہوں آپ کا کیا نام ہے حدود آپ کا یہ تو بولی نہیں سکتی آپ بولتی نہیں ہو کیا اچھا اس کو سمجھ جائے آپ کا کیا نام ہے فاطمہ فاطمہ اور ایک بول نہیں سکتی اور زکین ان کو بچیوں کے اس لئے رو رہی ہیں ان کو دھمایں اور اگر آپ ان کی سپورٹ کرنا چاہیں اپنی مرضی سے آ کے چیک کریں ان کے گھر دیکھیں ٹاؤنشپ میں ان کا لاہور گھر ہے اور اے فائف زیرو سیمن فائف زیرو سیمن ہے اور آپ ان سے لوکیشن لے کے کیونکہ وٹس ایپ کے طرح بھی آپ رابطہ کریں گے پھر آ کے ان کے حالات چیک کر کے پہلے میری بات پہ یا ویڈیو دیکھ کیا آپ نے صرف نہیں کرنی آپ نے آ کے چیک کرنا آپ حالات دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے کیسے حالات ہیں یہ جو میری بیٹی ہے نا جب مجھ سے روٹی مانگتے ہیں ہمیں روٹی نہیں دے سکتے کون سی یہ جو جو بول نہیں سکتے دپیر کو اس کو اتنی بھوک لگتی ہے کہ دی ماما مجھے روٹی دے دا میرے پاس ایک روٹی نہیں ہوتی جب میں اپنی بچی کو روٹی دے سکوں راضین اگر سن لیا آپ نے ان کی باتیں آ کے چیک کریں پھر بھی آ کے آپ اپنی گیرنٹی پہ چیک کر کے پھر ان کی ہیلپ کریں بیٹیوں کی زندگی سوارنا چاہیں وہ بھی آپ سوار سکتے ہیں وہ بھی آپ اپنی مرضی سے یہ نمبر جو آ رہا ہے اسی پر آپ کال بھی کریں اسی نمبر میں وٹس اپ بھی کریں ان کو چیک کریں اور پھر ان کی ہیلپ اور ان کی بیٹیوں کے اگر آپ رشتوں کے معاملے میں کچھ ہیلپ یا پھر ان کی زندگی آسان کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں فیلاعا مجھے اور کچھ آپ کہنا چاہیں بیٹییں سکول پڑھی ہوئیں بھائی میرے بیٹیاں کو سال ہو گیا سکول سے نکال دیا گیا بھائی یہ بھی بیٹی نائن میں ہے یہ بھی نائن میں ہے اس کے ابھی پیپر بھی میں چاہتی ہوں پیپر دلوا دوں لیکن میرا کوئی احساس ذریعہ ہی نہیں ہے کہ میں کچھ کر سکوں چلیں کسی کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرنا ان کی شادیاں کروا دینا بڑی بات ہوتی ہے اگر ہمارے چینل کے تھو ان کی شادیاں یا اس طرح ہو سکتا ہے تو آپ اس نمبر پہ وٹس اپ کریں آ کے دیکھیں اتھنٹک ان تینوں ان کو چیک کریں آ کے پھر اپنا جو اگر رشتے کے معاملے میں کرنا چاہتے ہیں یا ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں وہ چیک کریں آ کے ان کو پھر کریں فیلال مجھے اس امید اس یقین کے ساتھ کہ پاکستان کی بیٹیوں کے مستقبل ضرور سنوریں گے اور پھر سے نمبر سکرین پہ آ رہا ہے ان کا اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں فیلال مجھے اور ان کو اجازت دیں اس امید اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ ان کو بھی اچھے رشتے اور اس کے علاوہ ان کی ہیلپ بھی ہوگی ان کا علاج بھی ہوگا اور اچھے رشتے بھی ملیں گے خدا حافظ